بڑی چاہتی والے عورت کو ہمبستری کی دوران جلدی پارخ کرنے کی تین آسان طریقے السلام علیکم ناظرین ناظرین شوہر اور بیوی کی درمیان پاکیزہ جسمانی تعلق کا ہونا دونوں کے لیے دلی سکون و راحت ہوتا ہے اگر کوئی عورت جسمانی طور پر موٹی ہو یا پتلی ہو لیکن دونوں ہمبستری میں ایک جیسا مزا دیتی ہے لیکن بڑی چاہتی والے عورت ہمبستری میں زیادہ مزا دیتی ہے چاہے پھر وہ پتلی ہو یا موٹی لیکن بڑی چاہتی والے عورت میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمبستری کی دوران جلدی پارخ نہیں ہوتی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بڑی چاہتی والے عورت کو پارخ کرنے کی تین آسان طریقے بتائیں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمین کریں شیئر کرنا نہ بھولیں نمبر ایک چاہتی کا چوسنا بڑی چاہتی والے عورت کو جلدی پارخ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی چاہتی کو مو میں لے کر چوسا جائے اس کی نپلز کو مو میں لے کر چوسا جائے کیونکہ چاہتی چوسنے سے عورت بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے اور ہمبستری کے لیے تڑپنا شروع کر دیتی ہے یہاں تک کہ ہمبستری سے پہلے پارخ ہو جاتی ہے نمبر دو چاہتی کے درمیان نفس رگڑنا بڑے چاہتی والے عورت کو جلدی پارخ کرنے کا دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسے عورت کے چاہتی کی درمیان نفس ڈالنے اور رگڑنے سے اس کی جنسی ہوائش اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی شہوت اتنے بے قابو ہو جاتی ہے کہ شرمگاہ کے اندر نفس ڈالنے سے پہلے ہی پارخ ہو جاتی ہے اور مطمئن ہو جاتی ہے نمبر تین شرمگاہ کے اوپر نفس رگڑنا بڑی چاہتی والے عورت کی شرمگاہ کے اوپر نفس رگڑنے سے عورت کو بہت مزہ آتا ہے اور عورت کے شہوت بے قابو ہو جاتی ہے بعض عورتیں تو نفس ڈالنے سے پہلے ہی پارخ ہو جاتے ہیں اور بہت کم عورتیں ایسے ہوتی ہیں جو نفس اندر لیتے ہی پارخ ہو جاتے ہیں اور ان کی شہوت پوری ہو جاتی ہے مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کریں